میرے والد صاحب لفرن کن راجہ اسغر علی ستارہ جورت سکسٹی فائیو وار کے تھے اور انہوں نے انیس سو تریپن کے بیچ میں کمیشن لیا تھری پنجاب ریجمنٹ میں سکسٹی ٹو تھری کے بیچ میں میرے والد جو تھے وہ پنجاب ریجمنٹل سنٹر مردان کے بیچ میں پوسٹ ہوئے اور وہاں پہ ان کی زبان سے میں نے تین پنجاب کے ایک نئے افسر کے آنے کے بارے میں ان کے موں سے بڑی تحریفیں سنی ان افسر کا نام تھا کیپٹن عبدالجلیر والد صاحب ان کی بہت تحریف کرتے تھے کہ یار پلٹن کے بیچ میں ایک بڑا تگڑا پڑا لکھا جوش اور جذبے والا افسر آیا ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا افسر جو ہے جب مشکل وقت آئے گا تو وہ بڑا جیداری کے ساتھ کھڑا ہو کے مردوں کی طرح مرد میدان بنے گا یہ وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ تھے جملے تھے جو وقتن فوقتن اس طرح کے کیپٹن جلیل شہید کی بارے میں میں اپنے والد صاحب سے سنتا رہا اور والد صاحب نے آکے کہا کہ یار کبھی بات ہوتی یار وہ جلیل یہ کام وہاں پہ پلٹن میں ہمارے کر کے گیا ہے بڑا اچھا کر کے گیا ہے لوگوں کے ساتھ وہ بہت اچھا تھا بڑا مشفق رویہ تھا لوگوں کو سب جھاتا تھا اپنے والد جو تھے وہ زخمی ہوئے شدید طور پہ جسر بریج پہ اور ان کو ستارہ جورت ملا اور لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ان کی بہادری کو گیارہ ستمبر تھی شاید جب ہم مدر پہنچے ان کے پاس تو اس وقت وہ کافی آت تک ریکاور کر چکے تھے والد صاحب میرے مگر اس وقت تک ان کو وہ اطلاع آ چکی تھی کہ کیپٹن عبدالجلیل بھی شہید ہو چکے ہوئے ہیں تو کیپٹن جلیل کا جب نام آتا تھا تو ایک تو ان کی آنکھیں نام ہو جاتی تھی کہ اتنا ہیدہ آدمی بھی قربانی دے کے چلا گیا ہے مگر ساتھ کہتے تھے کہ وہ جس طریقہ کا آدمی تھا اس نے یہی کچھ کرنا تھا اس سے بعید یہی کچھ تھا ان سے یہی expected تھا وہ بات کا پکا تھا اور وہ اپنی بات پر پکا رہا آنکھیں ان کی ضرور نام ہوتی تھی مگر جب یاد کرتے تھے مسکرات بھی آتی تھی اور فخر سے کہتے تھے کہ یار زندگی میں ایسے بندوں کے ساتھ زندگی گزارنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کیپٹین جنلیل ان کے دل میں میرے خیال ہے مرتے دم تک زندہ رہے اور ان کی باتیں سن سن کے جب تک میں زندہ ہوں کیپٹین جنلیل میری زندگی میں بھی زندہ رہیں گے ہماری مشکلات ملک اور قوم کی آسان ہو جائے نہیں تو ان بچاروں کی قربانیوں جو ہے زائے رائے گان آ جائیں مجھے یہ بہت ہوتا ہے خاص کر ایس پاکستان کے نین بچاروں کی بوڈیز تک واپس لگے ہیں موسیقی موسیقی